اس وقت آپ کو اہم خبر دیں گے سپریم کورٹ کا منال سمیت تمام نیشنل پارک میں قائم میں قائم تمام ریسٹورنٹس بند کرنے کا حکم نیشنل پارک میں قائم ریسٹورنٹس تین ماہ میں مکمل ختم کیے جائیں سپریم کورٹ کا حکم نیشنل پارک سے باہر کہیں بھی لیز مقصود ہو تو متاثرہ ریسٹورنٹس کو ترجیح دی جائے گی نیشنل پارک میں کمرشل سرگربیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی مزید افصالات جان لیتے ہیں بولنی اس کے نمائندے زلکرنین اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں زلکرنین بتائے گا منال سمیت تین بڑے ریسٹورنٹس ہیں ایک بڑا نام ہے یقیناً ایک بڑا ایمپورٹنٹ ٹورس پوائنٹ ہے اس کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے وجہ کیا ہے اس کی دیکھیں سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ قانون میں کمرشل سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہوتی نیشنل پارک میں یہی وجہ ہے کہ جو منال ریسٹورنٹ کی لیز کا کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا اس میں سپریم کورٹ نے آج کا روائی کرتے ہوئے منال سمیت تمام ریسٹورنٹس کی جو لیز تھی جو سی ڈی اے نے ان کو لیز پر سمن دی تھی اس کو کل ادم قرار دے دی ہے جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ریسٹورنٹس ہیں ان کو یا فوری طور پر خود بند کر دیں ورنہ عدالت ان کو بند کرنے کے حکم دے رہی ہے منال کے جو مالک تھے وہ عدالت نے پیش کر انہوں نے کہا کہ وہ تین ماہ کے اندر رضا کر رہی نا طور پر اپنے جو ریسٹورنٹ ہے اس کے منتقلی کی یقین دھیانی عدالت کو کراتے ہیں اس پر عدالت نے ان کی یقین دھیانی نوٹ کر دی اور کہا کہ تین ماہ کے اندر مکمل قرار پر تمام جو ریسٹورنٹس ہیں ان کو ختم کر دیا جائے عدالت نے یہ بھی کہا کہ پوری دنیا میں کہیں بھی کمرشل سے گرمی کی اجازت جو نیشنل پارک سے ان کے اندر نہیں ہوتی کوئی ہم نے قانون کو دیکھنا اور قانون کے مطابق ہی چلیں گے عدالت نے یہ بھی کرا دیا کہ جو پیر سواوا بیسیکل اس مقام کا نام ہے مرگرہ ہلز میں اس میں جتنے بھی ریسٹورنٹس ہیں ان تمام کو تین ماہ جو دیتے ہیں جو مالک سے اس ریسٹورنٹ کے ان کے جانے سے عدالت میں کہا جیا کہ عدالت کے فیصلے سے اچھا تاثر نہیں جائے گا کہ پاکستان میں سرمایہ کر رہی کرنے والوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک ہوتا ہے جب دستر نے کہا کہ ہم نے آئین اور قانون کو دیکھ کر نیشنل پارک کا تحفظ یقینی بنانا ہے پور دنیا میں دیکھ لیں کہیں بھی نیشنل پارک میں ریسٹورنٹس موجود نہیں ہوتا تیم ریسٹورنٹ کے مالک کا یہ کہنے تھا کہ پور دنیا کے نیشنل پارک میں ریسٹورنٹس موجود ہیں آپ عدالت چاہیں تو ڈیٹا منگوا کر تسلید ہی کر سکتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ تین سو سے چار سو لوگ ہمارے سالانہ بیرونے ملک کے روزگار کمانے کے لیے جاتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس چین سکلز ورکر سے تام عدالت میں ان کے اس موقع سے اتفاق نہیں کیا اور اپنا حکم عدالت میں آپ جاری کر دیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے